اسلام علیکم ویلکم بیک ہمارا آج کا ٹوپک ہے ملٹیبلیکیٹیو انورس آف ایمیٹرکس کسی بھی میٹرکس کا ملٹیبلیکیٹیو انورس فائنڈ کرنے سے پہلے ہمیں ڈیٹرمنٹ آف میٹرکس اور ایڈجوائنٹ آف ایمیٹرکس کی ٹرمز کا پتہ ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ دونوں ریکوارمنٹس ہیں ملٹیبلیکیٹیو انورس آف ایمیٹرکس کے لیے تو ملٹیبلیکیٹیو انورس کو سمجھنے کے لیے ہم اس سے پہلے ڈیٹرمنٹ آف ایمیٹرکس اور ایڈجوائنٹ آف ایمیٹرکس کو سمجھنے کے کوشش کریں گے تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹرمنٹ آف ایمیٹرکس کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے فائنڈ کیا جاتا ہے ڈیٹرمنٹ آف ایمیٹرکس آف آرڈر 2 بائی 2 یہ ہمارا ٹوپک ہے اگر ہمارے پاس ایک میٹرکس اے ہے اور اس کی انٹریز ہیں اے ایس ایکوال ٹو وان تھری ٹو اینڈ ایٹ یہ ہمارے پاس میٹرکس اے کی انٹریز ہیں ہم فائنڈ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ڈیٹرمنٹ آف ماٹرکس اے اس کو ہم ڈی ای ٹ کو ٹوپکس رنے جانے ہم میٹرکس اے کو سٹیٹ لائنڈ کی اندر اللہ کتے ہیں تو وہrier ویڈیٹرمنٹ آف ماٹرکس اے کو بھی شوکرتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ڈیٹرمنٹ آف ماٹرکس اے yddوڈ بے اکوال ٹوڈ ٹوڈ ٹو squad ماٹرکس اے یعنی ڈی اٹی کے ساری انٹریز ہم تکر دیں گے نیکس ٹیپ پہ آپ دیکھیں ان دونوں سائٹ کو ہم سٹیٹ لائنز کے اندر لگ دیتے ہیں جو ڈیٹرمنٹ کے شو کرتا ہے نیکس ٹیپ پہ آپ دیکھیں کہ ہم ڈیٹرمنٹ فائنڈ کر رہے ہیں اور ڈیٹرمنٹ کیا ہوتا ہے ڈیٹرمنٹ کی پروڈکٹ مائنس نون ڈیٹرمنٹ کی پروڈکٹ یعنی 1 x 8 x 2 x 3 8 x 6 ہو جائے گا اور 8 x 6 x کریں تو ڈیٹرمنٹ آف میٹرک سے ہمارے پاس 2 آ جائے گا ڈیٹرمنٹ جو ہم فائنڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سنگلر میٹرکس کیا ہوتا ہے اور نون سنگلر میٹرکس کیا ہوتا ہے اگر ڈیٹرمنٹ آف میٹرکس آجائے تو اس میٹرکس کو ہم سنگلر میٹرکس کرتے ہیں اور ملٹیپلیکٹیو انورس آف سنگلر میٹرکس آجائے تو جو میٹرکس سنگلر ہوتا ہے یعنی جس کا ڈیٹرمنٹ آجائے اس کا ملٹیپلیکٹیو انورس پاسیبل نہیں ہوتا ہم اس سے آگے پروی نہیں کرتے صرف determinant فائنڈ کر کے ہم چھوڑ دیتے اور ہم لکھ دیتے ہیں کہ اس کا inverse پوسیبل نہیں ہے نون سگلر میٹرکس کیا ہوتا ہے if determinant of a matrix is not equal to zero then the matrix is called a non-sigular matrix اگر determinant zero کے ایکول نہ ہو یعنی نون zero نمبر ہمارے پاس آج ہے تو وہ نون سگلر میٹرکس ہوتا ہے inverse is possible only if the matrix is non-similar تو multiplicative inverse صرف اور صرف اسی صورت میں پوسیبل ہوتا ہے جب میٹرکس نون سگلر ہوتا ہے تو یہ اپنے بات مائنڈ میں رکھنی ہے نون سگلر اور سگلر میٹرکس کے حوالے سے تو determinant جو ہماری term تھی وہ complete ہو گئی اور second جو ہماری requirement ہے multiplicative inverse کے لیے وہ کیا ہے adjoint of a matrix تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی matrix کا adjoint کیسے فائنڈ کرتے ہیں if we have a matrix A having entries A is equal to 2 2 3 1 and 5 یہ ہمارے کا matrix A کی entries ہیں اور ہم اس matrix A کا adjoint فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو لکھیں گے adj adjoint of matrix A is equal to right hand side پہ بھی ہم اس matrix کے انٹریز کے ساتھ باہر adj لکھ دیں گے یعنی اس matrix کو adjoint فائنڈ کرنے جا رہے ہیں adjoint کیا ہوتا ہے diagonal entries کو ہم آپس میں انٹرچنج کر دیتے ہیں جبکہ non diagonal entries جو ہوتی ہیں ان کے sign change کر دیتے ہیں ہمارے پاس adjoint آ جاتے ہیں اس matrix سے آپ دیکھیں 2 & 5 یہ ڈیاغنڈ انٹریز ہیں تو 2 کو 5 کی جگہ پہ لکھ دیں گے اور 5 کو 2 کی جگہ پہ لکھ دیں گے یعنی ڈیاغنڈ انٹریز کو ہم نے انٹرچنج کر دیا اور ڈیاغنڈ انٹریز ہمارے پاس 1 & 3 ہیں تو ان کے ہم نے sign change کر دیا 1 کو minus 1 اور 3 کو minus 3 لکھ دیا تو یہ adjoint of matrix A آ گیا یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ adjoint of any matrix is obtained by interchanging the diagonal entries and changing the signs of non diagonal entries اب determinant اور adjoint دونوں ہم نے find کر لیے اب ہم کسی بھی matrix A کا اگر ہم multiplicative inverse find کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کر ہوگا اس کو ہم کیسے لکھیں گے اوپر ہم adjoint لکھتے ہیں adjoint of matrix A جو ابھی ہم نے find کرنے کا طریقہ سیکھا اور نیچے ہم لکھتے ہیں determinant of matrix A اگر B کا inverse ہے تو adjoint of B اور determinant of B لکھیں گے تو یہ relation ہے multiplicative inverse find کرنے کے لیے اس کو اپنے mind میں رکھنا ہے یہ بات نوٹ کر لیں کہ multiplicative inverse of an identity matrix is identity matrix اور اسی طریقے سے اگر A B whole inverse ہے تو وہ B inverse into A inverse کے equal ہوتا ہے ہم اس کو verify کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا topic I hope کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر کوئی issue ہوتا ہے تو آپ comments میں لکھے گا انشاءاللہ اس کو clear کرنے کو کوشش کی جائے گی اپنا بہت کہہ رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی 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 موسیقی